دوستو اس بات نے کوئی دور آئے نہیں کہ ہماری ٹی وی انڈسٹری کی ابنیتریاں بولی وڈ ابنیتریوں کی طرح اچھی خاصی کمائی کر لیتی ہیں جن میں کوئی پرڈے ساٹھ ہزار تو کوئی لاکھوں کا پیکج اٹھا رہا ہے اس لئے تو آج وہ اپنی اسی کمائی کے بلبوت ایک کافی اچھی لائف سٹائل جیتی ہیں جو انہیں ایک رچ ابنیتریوں میں کاؤنٹ کراتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آج اپنے ہر ایک شو سے اچھی خاصی کمائی کرنے والی ابنیتریاں انڈسٹری میں جب آئی تھی تب انہوں نے اپنے ڈیبیو سیریل کے پہلے اپیسوڈ سے کتنی کمائی کی تھی اگر آپ بھی ان سبھی سوالوں کے جواب جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ان تک پنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو ان کے فرسٹ سیریل کی سیلری کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان ابنیتریوں کی سیلری کے بارے میں سیریل بالی کا ودھو اور ڈولی ارمانوں کی سیریل میں گہنا اور ارمی کا کردار نبھا کر مشہور ہوئی ابنیتری نیہا مردہ نے سال دوزار پانچ میں اپنے کریر کی شروعات ساتھ رہے گا آلویز سیریل سے کی جس میں کام کرنے کے لیے نیہا مردہ کو پیتیس ہزار روپے دیے گئے تھے اب بات کرتے ہیں سال دوزار نیس میں دل ہے زدی سے اپنے کریر کی شروعات کرنے والی ابنیتری میگھاروئی کی جنہوں نے سیریل میں مکھے کردار بہت خوبصورتی سے پیش کیا جس کے چلتے انہیں سیریل کے لیے پرڈے پینتالی سے پچاس ہزار کا امانٹ ملتا تھا جنیفر ونگٹ ٹی وی کی سب سے خوبصورت اور پرتبہ شالی ابنیتریوں میں سے ایک ہیں جو سرسوتی چندر میں کمود دیسائی اور بے پناہ میں مایا ملہوترا کے لیے لوگ پریئے ہیں جنیفر ونگٹ نے اپنے ابنے کی شروعات ایک بال کلاکار کے طور پر کی بعد میں ایک ویسک کے روپ میں انہوں نے کائی بھارتی ٹی وی شو میں حصہ لیا خبروں کے مطابق انہوں نے اپنے ڈیبیو سیریل کے لیے تیس ہزار روپے چارچ کی تھے ابنیتری انوشکہ سین نے اپنے کریر کی شروعات بال بھی سے کی جس میں انہوں نے مہر کا کردار نبھایا پر کیا آپ جانتے ہیں اپنے پہلے شو کے لیے ابنیتری انوشکہ سین کو پچیس ہزار روپے پرڈے ملتے تھے کنڈلی بھا کے سیریل میں پرٹا کی چھوٹی بہن سرشٹی اروڑا کا کردار نبھا رہی ہیں انجوں فقی جنہوں نے اپنے کریر کی شروعات کی دو ہزار دس میں ماہی وی سیریل سے جس میں انہوں نے لی رول لبھایا اور اس سیریل میں کام کرنے کے لیے پرڈے کے حساب سے پہلی تن خاملی تھی بیس ہزار روپے اس لسٹ میں ایک نام ابنیتری کرتی کا سینگر کا بھی ہے جنہوں نے اپنے کریر کی شروعات کسوٹی زندگی کی سیریل سے کی جس میں انہوں نے سپورٹنگ رول نبھایا اور اس سپورٹنگ کردار کو پردے پر پیش کرنے کے لیے کرتی کا سینگر کو تقریباً تیس ہزار روپے ملے نمبر سیونٹ شریطی جھا کم کم بھا کے سیریل میں پرگیا کا کردار نبھا رہی آدھا کارا شریطی جھا کو کم کم بھا کے سیریل میں پرگیا کا کردار نبھا رہی آدھا کارا شریطی جھا شو دھوم مچا دھوم سے ٹی و انڈسٹری میں آئیں جس میں اپنے کردار کو پردے پر پیش کرنے کے لیے ابنیتری شریطی جھا کو چالیس ہزار روپے کا ماؤنٹ دیا گیا نمبر ایٹ شردھاریا ابنیتری شردھاریا ٹی وی کے نمبر ون شو کنڈلی بھاگے میں لیڈ رول میں نظر آتی ہیں کنڈلی بھاگے کی سکسیس کے بعد شردھاریا کافی پاپلر ہوئیں ویسے شردھار کا پہلا سیریل میں لکشمی تیرے آنکن کی تھا جس میں انہوں نے لکشمی کا مکھے کردار نبھا کر درشکوں سے خوبصرانہ حاصل کی اس سیریل میں انہیں مکھے کردار نبھانے کے لیے پورے کی سیلوری کے روپ میں پچیس ہزار روپے دیے گئے نمبر ایٹ شیوانگی جوشی شیوانگی جوشی نے بے انتہاں سیریل سے اپنے کریر کی شروعات کی جس میں بطور سائد آرڈسٹ کام کرنے کے لیے اس سیریل میں انہیں پچیس ہزار روپے ملے نمبر ٹین ریم شیخ تو سہر آبتہ سیریل میں کلیانی کا کردار نبھا رہی آبنیتری ریم شیخ کا ڈیبیو سیریل تھا نیر بھرے نینا جس میں یہ چائل آرڈسٹ کے طور پر ماتا کا کردار نبھاتی نظر آئیں جنہیں اس سیریل میں کام کرنے کے لیے پندرہ ہزار روپے ملتے تھے آپ کا کیا خیال ہے انہ بنیتروں کی پہلی سیلری کے بارے میں جان کر آپ ہمیں اپنی رائے کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں